اس علاقے میں پینگونگ جھیل پر فیلحال کیا چل رہا ہے آئیے یہ میک بڑا زبردست تھے کیونکہ کل میں علاقے آپ کو ستتی نظر آتی ہے اس میں یہ ہے فنگر فور کا علاقہ اور جو نیلی لگا رہا ہے تو سوال یہ تھا کہ کیا پردھان منطرین نے جھوٹ بولا انہوں نے کہا آج تک کے پترکار جو نیوز چینل پر ایک مائب کے دورات دکھا رہے ہیں کہ گلوان گھاٹی میں چین آرمی خوزی ہے یا نہیں آگے ہم آپ کو پوری ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ دیش کے پردھان منطری شری نریندر موڈی جی نے کہا تھا کہ چین کی آرمی دیش میں گھسی ہی نہیں ہے اور نہ ہی چائنہ اور بھارک کے سرات پر کوئی جھڑپ ہوئی ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں نہ وہاں کوئی ہماری سیما میں گس آیا ہے نہ ہی کوئی گسا ہوا ہے نہ ہی ہماری کوئی پوست کسی دوسرے کے قبضے میں ہے لڈاک میں ہمارے بیس جابات سہید ہوئے لیکن جنہوں نے بھارت ماتا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا انہیں وہ سبق سکھا کر گئے یہ ساری گاڑیاں یہاں پر سیٹلائٹ ایمیج میں صاف نظر آ رہی ہیں ٹینٹ ہیں ان میں اور ساتھی ساتھ ایک پورا کونوائی چائنیز آرمی کا ایک بڑا بیلڈ اپ اور ارث موونگ ایکوپمنٹ جس سے سڑکے بنای جارہی ہیں آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے تو سوال یہ تھا کہ کیا پردان منتری نے جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ میں گلوان گھاٹی کے علاقے کی بات کر رہا تھا جی ہاں چائنیز آرمی کا بیلڈ اپ ہے لیکن چائنیز آرمی کا بیلڈ اپ زیادہ تر چائنا کی طرف ایسا نہیں ہے کہ چائنیز آرمی جس کو ہم لائن اف ایکچول کنٹرول مانتے ہیں اس کے پار آکے ہمارے سر پر آکے بیٹھ گئی ہے ایسا واسطتوک ستیتی نہیں ہے یہ میں ایک اور آپ کو سیٹلائٹ میپ دکھاتا ہوں اب دو علاقے ہیں ایک تو اگر آپ لائن اف ایکچول کنٹرول کے اس پار دیکھتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ بھارتی سینہ نے بھی بیلڈ اپ کیا ہوا ہے اس علاقے میں ہماری کچھ گاڑیاں ہمارا کچھ بیلڈ اپ اس سیٹلائٹ میپ میں ساف نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ ایک اور علاقہ ہے جو اور ڈیپٹھ میں ہے ڈیپٹھ ہے مطلب جو لائن اف ایکچول کنٹرول ہے اس سے اور پیچھے جیسے ایسے آپ نالے میں اور پیچھے آتے ہیں وہاں پہ آپ پائیں گے کہ چائنیز آرمی کا ایک اور بڑا بیلڈ اپ ہے یہاں پہ ٹینٹس بھی ہیں پری فیبریکیٹڈ ہٹس بھی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے ایمیونیشن بھی رکھا ہوا ہے آتے ہیں وہاں پر چائنیز آرمی کا ایک اور بڑا بیلڈ اپ ہے تو آقائی میں بیلڈ اپ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ چائنیز سائٹ پر ہے لائن اف ایکچول کنٹرول کے اس پار اب میں آتا ہوں فنگرز علاقے میں اب تک جو آپ نے تصویر دیکھی وہ گلوان گھاٹی کی تھی اور ہم نے دکھایا کہ کس طریقے سے بڑا بیلڈ اپ ہے لیکن وہ بیلڈ اپ چائنہ کی سائٹ پر ہے یہ ہے پینگونگ ندی اگر آپ نے تھری ایڈیٹس فلم دیکھی ہو تو اس کے کچھ سب سے خوبصورت جو درش یہ ہیں وہ پینگونگ جھیل پر درش آئے گئے ہیں پینگونگ جھیل وہ 134 کلومیٹر لمبی ہے قریب 5 کلومیٹر چوڑی ہے اس کا قریب ایک تیہائی حصہ بھارت کی طرف ہے یہ جھیل کا ساؤتھ بینک ہے یہ جھیل کا نورتھ بینک ہے اب کل ملا کے معاملہ یہ ہے کہ جو فنگر فور کا علاقہ ہے جس کو میں نے اس لال گولے میں آپ کو درش آئے ہیں وہاں پر چائنیز آرمی آکے بیٹھ گئی ہے تو یہاں پر جو ستیتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو یہ بار پھر بتا دوں کہ پردھان منتری نے کہا کہ کوئی چائنیز آرمی ہماری سرزمی پہ نہیں آئی گلوان گھاٹی میں انہوں نے کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ چائنیز آرمی ہمارے یہاں پہ آئی نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں جیسے راجنا جی نے کہا آج تک سے انٹریو میں کہ ایک بڑا بیلڈاپ ہے چائنیز کی طرف سے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں ہماری سینہ بھی مشتہد ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہم لوگوں نے مارک آؤٹ کیا ہے جس میں گولہ بنایا ہے اس علاقے میں پینگونگ جھیل پر فیلحال کیا چل رہا ہے آئیے یہ میپ بڑا زبردست ہے کیونکہ کل میں علاقے آپ کو ستیتی نظر آتی ہے اس میں یہ ہے فنگر فور کا علاقہ اور جو نیلی لکیر آپ اس میک کے اس پار دیکھ رہے ہیں یہ سایہ ہندوستان کا علاقہ ہے فنگر مطلب آپ سوچئے کہ اگر یہ ہے فنگر تو جیسے جیسے آپ انگلی کے نیچے آتے ہیں یہاں پر ہے جھیل اور جھیل کے اوپر یہ چار انگلیاں یہ جو چار انگلیاں ہیں یہ بھارت کی انگلیاں ہیں چار سے آٹ کے بیچ کی جو انگلی ہے وہ ویوادت انگلیاں ہیں اور آٹ کے پار چین ہے تو اب چار فنگر جو ہیں وہاں پر بھارت کا قبضہ ہے فنگر 3 پر بھارت کا ایک پوشٹ ہے پوشٹ سے نکل کر ہمارا ایک بیس ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر آخر تک ہماری سڑک نہیں ہے کچھ حد تک جاتی ہے فنگر 3 کے آگے آگے ہمارے سینکوں کو چل کے جانا پڑتا ہے جبکہ چین نے 1999 میں یہ ان کا پوشٹ ہے شریجب 1 اور 2 1962 کی لڑائی اسی علاقے میں ہوئی تھی تب سے آہستہ آہستہ چین آگیا آتا گیا آج کی تاریخ میں چین کا ایک پوشٹ ہے جو کی فنگر 8 کے نزدیک ہے اب سادھارن طور پہ بھارت کی سینہ فنگر 8 تک پیٹرولنگ کرتی ہے یعنی کہ گشت کرتی ہے یعنی ہمارا جو بیس ہے اس سے ہماری تکڑی نکلتی ہے دو طرح سے پینگونگ جھیل میں گشت ہوتی ہے ایک بوٹ کے ذریعے ہوتی ہے ہماری جو بوٹس ہیں وہ فنگر 8 تک جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا طریقہ ہے ورک کرتے ہوئے مارچ کرتے ہوئے بھی ہم فنگر 8 تک جاتے ہیں اب دکت کی بات یہ ہے کہ چینیز آرمی فنگر 8 سے بڑھ کر فنگر 4 پہ آگئی اب یہ ویوادت علاقہ ہے لیکن چینہ نے اب یہاں پر اپنا بیس بنا لیا ہمیں کیسے معلوم کی چینہ نے یہاں پر بیس بنایا ہمیں اس وجہ سے یہ معلوم ہے کیونکہ یہ سیٹلائٹ میپ سے اسی علاقے کی جو آپ دیکھ رہے تھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فنگر 8 کا علاقہ وہاں سے آپ آگے جائیں جو لال ڈاٹس آپ دیکھ رہے ہیں فنگر 4 کی اوپر یہ بیچ پر یعنی کہ ایک دم تٹ پر چینیز پوشت ساتھی ساتھ اوپر کی طرف بھی چینہ نے ایک بڑا پوشت بنا رکھا ہے ایک تصویر میں آپ کو اور پینگونگ علاقے کی دکھاتا ہوں یہ ہے ایک اور تصویر اسی علاقے کی آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹ شیڈ بنا ہوا ہے چینیز آرمی کے کئی سارے پوزیشن ہیں جن کا جواب دینے کے لئے بھارت نے بھی اپنی طرف پر تیاری کی ہے تو بھارت کی طرف سے بھی بیلڈ اپ ہے لیکن اس ویوادت زمین پر اس وقت چینی سے نہ آگئی ہے اور بھارت کی مانگ ہے بھارت کی امید ہے کہ چینیز آرمی واپس نکل کر اس علاقے سے جہاں پر 2017 میں بھی آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی زبردست کلیش ہوا تھا بھارت کی طرف سے